بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفہ و ذات پاک کی جس نے یہ کناہ تخلیق کی اور درود السلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جنگ کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی وجہ میں ہم بات کریں گے سادھ رزی صاحب کو امیر کی کرسی سے ہٹانے کے پیچھے جسٹس قاضی فیض صاحب کا فیصلہ اور تحریک لبیک کو تقسیم کرنے کوش ہے یہ کیا چیز ہے اور یہ اس وقت یہ پاکستان کے اندر یعنی ٹی ایل پی کی شوشل میڈیا کے اوپر یا جو پرو ٹی ایل پی یوٹیوبر ہے وہاں پر یہ ایسے سمجھ لیں کہ ٹرینڈ کی صورتیار کی اختیار کار چکا ہے یہ تو اس کے اوپر اور اس کے ساتھ سابسے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناظرین ایک قرارداد کی اور اس وقت شوشل میڈیا پر ٹی ایل پی کے گروپ میں بھی یہ طوفان بھر پہ وہ کیا چیز ہے میں آپ کے یہ تمام چیزیں سمجھاتا ہوں چینل پر نیٹ اس کو لازم سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومیٹس بھی کریں جتنی مہنے بھی دیکھ رہے ہیں یہ آپ سے ریکویسٹ ابھی میں نے دیکھا گروپ کے اندر کے اصد کیسا نے بڑا جرم کر دیا وہ فلسطینیوں کے حق میں قرارداد پاس ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ نو ہم نے اس کے حبارے میں ووٹ نہیں کرنا اوہ بھائی یہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ یہ قرارداد ہے پوزیشن کی طرف سے وہ سندھ کی جو تھی زرداری کی لونڈی وہ کھڑے ہو کر اس کو پیشکاری تھی اس طرح سے الفاظ پڑ رہی تھی اور ادھر سپیکر بول رہا تھا کہ جو اس کے حق میں وہ ہاں بولے جو اس کے خلاف بوٹ دینا چاہتے ہیں وہ نہ بولے اور ہمیشہ یہ قرارداد پاس ہونا کہ طریقہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آواز زیادہ نکلی تو اس کو اکسیپٹ اور آواز اگر نو میں زیادہ نکلی تو اس کو ریجیکٹ یہ ہوتا ہے تو اسد کیسے کہتے ہیں کہ اس جیسے کو اٹھا کر ہمارے ٹی ایل پی کے بھی نادان لوگ یہ بھی نون لیگ کے شوشل میڈیا کی طرف سے جو پوستیں مگر ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ جو بھاگ کر جاتے بھی ہیں اور ان جیسے کو شیئر بھی کرتے ہیں اس قرارداد کی حصیت یہ ہے یہ قرارداد ہو گئی یہ پڑھی بھی گئی سب کچھ ہو گیا پھر اس کو پڑھ کر وہ جو ڈسٹ بین پڑھا ہوتا ہے آپ کا قومی اسمبلی گندر پھر اس میں اس کو ایسے ڈال دیا جاتا ہے ایسے یہ فلسطینیوں کا مسئلہ حال اور فلسطینیوں گئے ڈسٹ بین میں یہ آپ کی قرارداد کی حصیت ہے جس کو آپ شوشل میڈیا پر ٹرینڈ بنا رہے ہیں وہ یار کشمیر کے 1947 سے لے کر اتنی قراردادیں ہیں اتنی وہ بھی اس ڈسٹ بین میں چلی گئی ہیں کیا کشمیر کا ایک ایک کیا کشمیر کا ایک انچ بھی آپ لوگ نے فتح کی 1947 سے لے کر آج آپ کا ہو گئے 2024 کہاں کیا کچھ کیا آپ لوگ نے کچھ بھی نہیں اوہ یار قرارداد اسے کچھ نہیں تھا قرارداد اسے یہ جو میرے بال ہے نا اس بال کے برابر بھی فلسطینیوں کو ایج حاصل نہیں ہونا کوئی فیدہ نہیں ملنا جب فیدہ ہی نہیں ملنا تو اس کو آپ اسمبلی میں دن میں ایک لاکھ قرارداد منظور کریں چاہے آپ دن میں ایک قرارداد منظور کریں یا پاکستان کی 24 کروڑ عوامی کیوں نہ قراردادوں کو پاس کر دیں فلسطینیوں کو کچھ نہیں ملنا نہ ان کا کچھ ہونا ہے ہاں ان کا ایک ضرور کچھ ہونا ہے جب آپ کے یہاں سے سلجر وہاں پر جائیں تو وہاں پر پھر کام کر کے دکھائیں پھر آپ کی ہلپ کو مانا جائے گا اس طرح سے یہ جو میراسیوں کی طرح ڈھول پہ جانا اسمبلیوں کے اندر یہ تو وہی کام ہے کہ میراسی جب ڈھول بچاتے تو سب ہی کٹھے ہو جاتے ہیں اور اسمبلی میں یہی کام ہوتا ہے کہ جب قرارداد پڑھتے ہیں سب ہی کٹھے اور اس کے بعد دو چر میراسی جس طرح مذاقیں کرتے ہیں یہ اس طرح سے مذاقی ہوئی اور اس کے بعد اسمبلی کا سب کو جنہوں ختم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر میں ہستا ہوں جب یہ آپ کی قراردادیں وغیرہ اسمبلی کے اندر پائی پیش ہو رہی ہوتی ہیں پاس ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اوپر آپ تینشن نہ لیا کریں یہ صرف اور صرف ایک قوم کو بے وقوف بنانے کا طریقہ ہے آپ اس چیز کو دیکھیں بھی نہ اگر اس سے مسئلہ حال ہوتا تو کشمیر آپ کشمیر بھی لے چکے ہوتے آپ کا وہ جو لداخ کا عیسہ تھا لداخ کے ساتھ وہ جو زیراباد ریاستہ تھی گجرات ریاستہ تھی آٹھ نو تو ریاستہ تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا تھا وہ بھی آپ کو مل چکے ہوتا آپ کو کچھ نہیں ملنا ہے اس کے بعد اپنے ٹاپک کی جاری میں ناظرین کہ سعود سینڈی صاحب کو کرسی سے ہٹانے کے پیچھے آپ کو میں آج ریزن بتا دوں کہ یہ ٹرینڈ کیوں بننا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ جوہات کے نمبر وان ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ ہو کیا رہے کہ اس وقت حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جب وہ ایک ڈیل چل رہی ہے کرز لینے پاکستان نے اور اس میں آئی ایم ایف کی کوئی شرائط ہے وہ شرائط کیا ہیں وہ شرائط نہ آپ جانتے ہیں نہ شرائط وہ میں جانتا ہوں قوم کی توجہ ان شرائط سے ہٹانے کے لیے یعنی ان کو پتہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف یہ ہو گئے ایک عمران خان کے لوگ لگوئے کہ ہمارے کیس ختم کرو ہمارے لیڈر کو چھوڑو وہ ادھر فاس گئے ہیں ٹیل پی ہے جو یہاں پر مضمت کر سکتی ہے ایک ہوتے مضحمت ایک ہوتے مضمت ایک ہوتے مفامت تو یہاں پر ٹیل پی یہ کر سکتی تھی مضحمت تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے ٹیل پی کو یہاں پر ہی لگا دیا کہ ٹیل پی کے امیر کو کیا کیا جا رہا ہے کہ اس کو کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کارنامے سر انجام دیتے ہیں یہ لوگ اور اس طرح یعنی ان کے پاس پلان بھی ہوتے ہیں جو یہ تشکیل دیتے ہیں کسی کو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہونا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک پلان ہوگی یعنی آئی ایم ایف سے جو یہ موہدے کارے ہیں جو شرائط ہیں کوئی اسلام مخالف ہوں گی کوئی کیس طرح سے کوئی کیس طرح سے وہ ہم بھی نہیں جانتے آپ بھی نہیں جانتے اور وہاں سے آپ کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے یہ ایک ڈیسیان ہو گیا دوسرا جو آپ کو ساتھ شہنری صاحب کے بارے میں لگایا گیا ہے کہ ساتھ شہنری صاحب کو ہٹایا جا رہا ہے یا یہ ہو گا یا وہ ہو گا ہر طرح سے چل رہا ہے وہ اس وجہ سے یہ محول کریئٹ کیا جائے کہ آج سے یعنی آج اگر پندرہ طریقہ ہے ٹھیک ہو گیا یا سولہ طریقہ ہے یا سترہ طریقہ ہے تو انیس کو سپریم کورٹہ پاکستان کے اندر ایک اور ڈیسیان ہونا ہے یا اس کے اوپر سماعت ہونی ہے یعنی ایک ڈیسیان آنے والا ہے وہ کادیانی مبارک کیس کے حوالے سے وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو اس کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے یہ کھیل جو ہے یہ کھیلا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو ان چیزوں کو آپ بلکل ایسے سمجھ لیں کہ آپ کی جو توجہ یہاں سے ہٹائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی توجہ یہاں سے ہٹ جائے اور ان کی توجہ کہاں پر ہو اپنے امیر پر ہو اپنے لوگوں پر ہو اور پیچھے جو کچھ ہو وہ ہو جائے اب آپ کہیں گے کہ اس سے ان کو کیا ہوگا اس سے اس سے وہ آپ کی یونیٹی کو جس طرح سے آپ متحد ہیں اپنے امیر کے امبریلے تلے چھتری تلے وہ آپ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے سے پہلے ہی ٹی ایل پی کی قیادت کو متنازع بنا دیں یعنی آپ یعنی اپنی یعنی کچھ لوگ کہیں گے کہ شورہ کا ڈیسین ٹھیک ہے کچھ کہیں گے کہ سادھ ریزی صاحب کا ڈیسین ٹھیک اس طرح سے یہ تی ایل پی ہو جائے گی تقسیم ڈیوائیڈ اور جو پھر شورہ فیصلہ کرے گی یا ان کا امیر فیصلہ کرے گا وہ فیصل ہو جائے گا متنازع اور اس کے اوپر عمل نہیں ہو سکے گا یہ جو انہیں ان کا جو پلین ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں اور یہ پلین یہ لوگ بنا کر آپ سوچا کریں تنہائی میں بیٹھ کر باتوں کو سننا بھی کریں کہ ہونا کیا کچھ ہے اور یہ اس کے پیچھے ریزن کے وجہات کے اور کس کس کو ایج ہو رہا ہے میں نے آپ کو تمام چیزیں بتایا ایک آئی ایم ایف کے ساتھ جو معیدہ ہو رہا ہے وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس کے بعد یہ جو جسٹس کازی فیصلہ صاحب نے ڈیسین دینا ہے مبارک سانی کازیانی کیس کے والے سے اس چیز کو رکھ کر یہ تمام چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اور ٹی ایل پی کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے یہ ڈیوائیڈ سے مراد دو دھڑوں میں تقسیم نہیں کارکنان کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور کارکنان کی جو دماغ ہیں وہ بھرے جا رہے ہیں انگیسٹ شورہ انگیس سادرید ویسا تاکہ ان کی کال کے اندر کوئی دم خم نہ رہی یہ ایک ریزن ہے اور اس طرح انگیسٹرز قاضی فیضی صاحب کا یہ جو میں نے فیصلہ کہا کہ وہ فیصلہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شام فجر جو نبو فیصلہ آ جائے گا تو یہ دو تین ریزن ہیں ان ریزن کی ان کی بنیاد پر ٹی ایل پی کو کیا کیا جا رہا ہے ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے اور باقی بات رہی تحریک لبائک پاکستان کو تقسیم کرنے کے پلان کی تو تقسیم ٹی ایل پی کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی ٹی ایل پی ساد حسین ریز صاحب کے امبریلے تلے جمع ہے گیدر ہے اکٹی ہے ایک بات یاد رکھئے کہ ساد ریزوی ٹی ایل پی ٹی ایل پی ساد ریزوی ٹھیک ہے یعنی اگر ساد ریزوی کا منس کر دیں تو ساد ریزوی کا نام ہی تحریک لبائک ہے اور تحریک لبائک کا نام ہی ساد ریزوی ہے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے باقی یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں آئی ایم فیف کے مویدہ پھر وہ ساد ریزوی صاحب کو ہٹانے کا پلائن یہ تمام چیزیں ملا ملوکہ آپ کی بلکل نظر ہٹ گئے پاکستان کے موجودہ صورتحال کے پر دوسری نمبر پر کہ ساد ریزوی عید کے بعد کوئی اس طرح کی کال بغیرہ نہ دیں جس سے نیو حکومت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس لیے بھی یہ ڈیویڈ کیا جا رہا ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا محتاط رہیں پرہز کریں اپنے آپ کو تھوڑا جنہیں وہ کول رکھیں اور ان چیزوں سے بچیں یہ وہ ناظرین ان کے پلائنٹ ہے جو آپ نے ہم سا شیئر کی گئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار کی اگر مجھے دوہو میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ